بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دنان احمد ساہی اور ساہی آئی فرمیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گائز اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ہم ویب سیٹس پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی بھی امیج پر کلک کرتے ہیں تو کیسے ہم دوسری جگہ پر ریڈریکٹ ہو جاتے ہیں تو اسی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس من پیج ہے جہاں پہ میں یہ کلک کروں گا تو میں ایک دوسرے پیج پر آ رہا ہوں یہاں دیکھیں یہ شو نہیں ہو رہا ہے یہ ہم آج کر کے دکھائیں گے کہ کیسے ہم دوسرے پیج پر شو ہو جاتے ہیں تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہو سکے سو گائز اب ہم چلتے ہیں پی سی کی سکرین پر یہ دیکھیں یہ میں نے کوڈنگ یوز کی ہے سب سے پہلے میں نے تین پیج بنائے ہیں ایک پیج ڈیسٹوپ لیپٹوپ ڈوٹ ایش ٹی ایمل کے نیم سے ایک بنائے ہیں میں نے موبائل فون ڈوٹ ایش ٹی ایمل کے نیم سے اور ایک بنائے ہے تیک اپ ڈوٹ ایش ٹی ایمل کے نیم سے سو گائز یہاں پہ ہم کوڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنک ہائپر ریفرنس پہ میں نے اپنے چینل کا لوگو لگایا ہے اور یہاں پہ ریلیشن میں نے آئیکن یوز کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایمیج یوز کیا ہے ادھر بھی یہی سیم چیزیں ہیں لنک اور یہاں پہ ایمیج یوز کیا ہے سینٹر ٹیگ یوز کیا ہے تاکہ ایمیج کو سینٹر میں ایمیج درمیان میں شہ رہا ہے یہاں پہ یہ جو میں نے لنک ہائپر ریفرنس دی ہے وہ آئیکن یہاں پہ شہ رہا ہے جو ہمارے چینل کا آئیکن ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی یہی چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا لوڈنگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹی کپ پیج ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹی کپ شہ رہی ہے اس کے بعد یہ لیپ ٹوپ کا ہے اس کے بعد یہ مین پیج ہے مین پیج پہ آج ہم ساری ورکنگ کریں گے تو گائز ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آؤں گا ایش ٹی ایمیل کے نیم سے یہ مین میپ ڈوٹ ایش ٹی ایمیل کے نیم سے یہ میں نے فائل سیف کی ہے یہاں پہ گائز میں اب اپنے ٹوپی کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا یوز کیا یہاں پہ بھی لنک یوز کیا ہے اس کے بعد یہ بوڈی کلر لائٹ گرین یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد میں یوز کروں گا یہاں پہ ایمیج کے لیے کومنٹ یوز کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سمجھنے میں سانی ہو جائے تو سب سے پہلے میں یوز کروں گا یہاں پہ ایکسکلینٹری مارک ڈبل لائنز اس کے بعد یوز کر لے نہ گاؤ ایمیج ایمیج میپ یہاں پہ میں تو سلیش لگاؤں گا اس کے بعد لیتن کا سائن اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں سینٹر ٹیک تاکہ ایمیج کو سینٹر میں ایڈیسٹ کرسکیں یہاں پہ میں لگا رہا ہوں سینٹر ٹیک سی ای این یہ دیکھیں یہ ٹیک لگ گیا یہاں پہ اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کروں گا گائز ایمیج سورس آئی ایم جی چلے گائز ایسے کر لیتے ہیں کہ میں سب ہی چیزوں کو درمیان میں ایجسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایدھر سے میں سینٹر ٹیک یہ اینڈ والا چھوئے اس کو نیچے لے گیا ہوں گا تاکہ ہمارا جو سارا ڈیٹا ہے اس کو سینٹر میں سمرائز کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سینٹر ٹیک لگا دیا ہے سینٹر ٹیک یہاں پہ جو شروع آئے تھا اس کے بعد میں یوز کرنے لگا ہوں یہاں پہ ایمیج سورس ایمیج سورس جس کے اوپر ہم نے مائپنگ کرنی ہے وہ والا ایمیج سورسی یوز کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایمیج سورس یہاں پہ میں ایمیج لگا ہوں گا ایمیج کون سا لگا ہوں گا یہ والا یہ اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کرنی ہے اس میں تین ایمیج سورس ہوئے ہیں جن پہ ہم ورکنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں اس کو ایڈریس کو کنٹرول سی سے کوپی کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ میں کنٹرول سی سے پیسٹ کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ رکھوں گا ویڑت دی ڈی ایچ یہاں پہ ویڑ سی رکھوں گا جی میں فائی ہندرد پی ایکس جو کہ تینور نہیں کر دے پیکٹل میں اس کے بعد میں کیایٹ ہائیٹ گائز اچ ای آئی جی اس ٹی یہ ہائٹ یاکڈ کی ہے میں نے تھری ہندرد پیکٹل یہ کتنی یاکڈ کی ہے تھری ہندرد پیکٹل میں اس کے بعد میں کیایٹ ہائیٹ 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 ہے یہ ہمارا مین پرپس ہے وہ ہے یہاں پہ میپ تو میپ کیسے یوز کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں لکھوں گا یوز میپ یہ یوز میپ لکھا ہوا تھا میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہیشٹیگ ضرور یوز کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا ایمیج پر میپنگ نہیں ہوگی یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں وارکنگ وارکنگ پلیس وارکنگ پلیس یہاں پہ میں یہ نائنچوں کر آ رہا ہوں یہاں پہ لکھوں گا پی ایل ای سی ای وارکنگ پلیس اس کے بعد نہیں ورکنگ ایریا لکھ لیتے ہیں چلیں کیونکہ پورے ایریا کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ایریا لکھ لیا میں نے یہاں سے ادھر گیا ہوں سائیڈ پہ انٹر کیا ہے نیچے آگئے ہیں ہم اب اور یہاں پہ میپ کا نیم ضرور لکھنا ہے آپ لوگوں نہیں گائز یہ ایک بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے ویب سائٹ ڈویلپمنٹ کے اوپر سو اس کو دیان سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ میپ ہے اور اس کے ساتھ اس کا نیم لکھ رہا ہوں میں میپ نیم کون سا یوز کروں گا میپ نیم ہمیشہ وہ یوز کروں گا جو وہاں پہ ہم نے ورکنگ ایریا میں یوز کیا ہے یہاں پہ یوز کروں گا میں ورکنگ ایریا دوبارہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھوں گا ورک یہ دیکھیں یہ نیچے آگیا کنٹرل انٹر کیا میں نے یہ پیسٹ ہو گیا یہاں پہ اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے میپ نیم بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے اس کے اسے پہلے یوز میپ کا بھی آپ نے اڈریس ضرور دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم جائیں گے ہم نے جو ایریا شیپ رکھنا ہے وہ کون سا ہے ہائپر ریفرنس یوز کریں گے اور تینوں پیجوں کو یہ جو میں نے تین پیج بنائے ہیں لیدہ لیدہ سے ان تینوں کو ایک پیج کے اوپر کونیکٹ کریں گے تو گائز یہ بھی ہماری آج کی ایک نئی چیز ہے اس کورس میں تو اس کو غور سے دیکھئے جانا ہے آپ نے کہ میں کرتا کیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ایریا شیپ یہ آگیا ہے ایریا شیپ یہ ایریا شیپ میں گائز یہاں پہ سب سے پہلے یوز کروں گا ریکٹینگلر کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں میں اسے ریکٹینگلر یوز کروں گا کیونکہ جو لیپ ٹوپ کی مین یہاں پہ ایمیج ہے اس کو میں اس پہلے سیو کر لیتا ہوں کنٹرول ایس سے یہ دیکھیں تاکہ میں آپ کو مین پیج پہ ایمیج شو پر آسکوں یہاں پہ ایمیج آ چکا ہے یہ ابھی شو نہیں ہویا کیونکہ میں نے اس کو صحیح طرح سے ڈریس نہیں دیتے ہیں صحیح طرح سے یہاں پہ میں ڈوٹ جی پی جی سے اس کو اسٹینشن دے رہا ہوں فائل کو اسٹینشن دینا مت بولیے تو کنٹرول ایس سے سیو کیا براول ریفریش یہ ایمیج ہو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ریکٹینگولر ہے اس کی میں نے پہلے سے ہی میرمنٹ کر لی ہے تو آپ ضرور اس کی میرمنٹ کری جی گا اس کو دوبارہ سے غلط ویلیوز لکھ کے بھی دیکھئے کہ کیسے اس کو ایجسٹ کرنا ہے اسے ایجسٹ کرنے میں کافی منر لگی ہے میری یہ دیکھیں یہ بھی ریکٹینگولر ہے اس کا جو ایریا ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ہمارے پاس سرکولر تو یہ پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایریا شیپ یہ پہ ہم یوز کریں گے ریکٹینگولر ری سی ٹی تو یہ میں نے لکھ دیا یہ پہ ریکٹینگولر ری سی ٹی کوڈینیٹ پہلے سے ہی اجسٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ کھاں پہ یہ اجسٹ ہوں گے یہ پہ 34 میں نے 30 سوری یہ پہ 3 40 کیا اس کے بعد یہ پہ میں یوز کروں گا تین جو ہیں کوڈینیٹ ہیں اس کے بعد یہاں پہ پیج کا ہائپر ریفرنس لنک پیسٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ہائپر ریفرنس لنک ہم نے پچھلے لیسن میں ہائپر ریفرنس لنک استعمال دیکھا ہے جو کہ میں نے لنک کے ساتھ یہ دیکھیں دیا یہ پہ ہائپر ریفرنس لنک میں اپنے پیج کا نیم پیسٹ کروں گا کون سا پیج کو پہلے کنیکٹ دیکھیں دیکھیں ڈیسٹوپ ڈوٹ ڈیسٹی ایمیل اس پیج کو میں سب سے پہلے اس پیج کے ساتھ کنیکٹ کراؤں گا تو یہ پہ ہم اپنے پیسی سکرین پہ آتے ہیں یہ پہ دیکھیں یہ ڈیسٹوپ ڈوٹ ڈیسٹی ایمیل کنٹرول سی سی کوپی ادھر میں اپنی پیج کے اوپر اس کو پیسٹ یہ پہ میں لکھ رہا ہوں اس کو ڈوٹ ڈیسٹی ایمیل کی اکسٹینشن ایک پہ 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 سے کوڈینیٹ کیوں یوز کی ہیں کی میں نے کوڈینیٹ یوز کی ہیں وہ بلکل ٹھیک بھی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ سکرول لے کے جا رہا ہوں لیکن یہ ادھر آکے تھوڑا سی چینجنگ دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایریا سیلیکٹ صحیح سے ہو کہ نہیں یہ دیکھیں گائز یہ ایریا میپنگ کے لیے بلکل ٹھیک سے سیلیکٹ ہو ہے اس کو میں جیسے ہی یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میں اپنے سب پیج 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 دیکھیں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیم ہے یہ پہ میں واپس گیا ہوں اب گائز یہ پہ ہم دوسری چیز کریں گے دوسرے پیج کو کنیکٹ کرائیں گے دوسرا پیج ہمارے پاس موبائل فون ڈوٹ ایش ڈی ایم ایم کنٹرول سی سے سی کیا کنٹرول سی کوپی یہ پہ نیچے آجاتا پیج کر دیتا ہوں یہ پہ رکٹینگلری یوز کریں شیپ کوڈینیٹ دیکھ لیتے ہیں کوڈینیٹ تھوڑے سے ڈیفرنٹ یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ یوز کروں گا میں فور ون فائیو اس کے بعد ون تھائی فائیوز کروں گا کوڈینیٹ نہیں یہ پہ کیا ہوں یہ پہ یوز کریں گے یہ دیکھیں ادھر ادھر میں لکھوں گا پہلا کوڈینیٹ اپنا فور ون فائیو اس کے بعد میں یوز کرنے لگا ہوں جی ٹو فور زیرو یہ پہ ٹو فور سوری ٹو فور زیرو اس کے بعد میں یوز کرنے لگا ہوں جی ٹری سکسٹی ٹھیک ہو گیا ہے یہ پہ گائز سوری یہ پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوگی ون تھائی فائیو لکھنا تھا یہ پہ میں نہیں یہ پہ میں لکھوں گا جی ون تھائی فائیو ون ٹری فائیو یہ پہ میں لکھا تری سیسٹی یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ ٹو زی رو زی رو کنٹرول ایس سی سی کر دیا گائز سب سے پہلے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے پیرامیٹر ہیں سب سب پہلے جو پیرامیٹر ہے یہ ہے مارجن فروم لیفٹ لیفٹ سے اس کو ایمیج کو لیفٹ پیرامیٹر کی مدد سے کیا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دوسرے پیرامیٹر کون سا دوسرے پیرامیٹر ہے مارجن فروم اپ اپ سے جو مارجن ہے اوپر کی طرف سے اس یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف سے جو مارجن ہے یہ اس کے لیے ہم نے سیکنڈ پیرامیٹر یوز کیا ہے تھرڈ پیرامیٹر ہے ہمارا ویڈ کے لیے ہے اس یوز فار ویڈ کے لیے یہ دیکھیں یہ پوری اتنی ویڈ جو ہم نے سیلیکٹ کی ہے یہ ہم نے تھرڈ پیرامیٹر کی مدد سے کی ہے یہ فورت پیرامیٹر ہمارے پاس ہے ڈاؤن کی طرف اس پیرامیٹر اوپر سے نیچے کی طرف جو ہم نے ہائٹ یوز کی اس کے لیے فورت پیرامیٹر ہے نیچے سے اوپر کے لیے ہم نے یوز کی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے پیرامیٹر سیکنڈ والا یہ ٹھیک ہے گائز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول سے سیو کر دیتا ہوں پہلے چلیں اب براوز کرتے ہیں ری فریش یہ دیکھیں سکرول چھو ہو رہا ہے یہ پہ ایمیج میں نے ٹھیک نہیں دیا اس کا ہائپر ریفرنس چینج کر دیتے ہیں یہ پہ میں یوز کر ہوں گا جی ہمارا ہائپر ریفرنس موبائل والا یہ دیکھیں یہ موبائل فون ڈوٹ ایش ٹی ایمیل اس کا ہائپر ریفرنس یہ پہ پیسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کنٹرول بھی سے پیسٹ کر دیا کنٹرول آس سے سیو مین پیج پہ ریفرش کیا یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کے اوپر سیلیکٹ کر گا یہ ہمارا موبائل کا ایمیج شو ہو رہا ہے لیکن ایک الگ پیج کے اندر سب کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ ہی نہ سمجھ کہ یہ ادھر سے نکلی جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اب میں یہاں سے اس کو کنٹرول سی سے کوپی پیسٹ ایریا اب ہم چاہیے سرکل کیونکہ کپ کی جو ہمارے پاس شیپ ہے وہ سرکل ہے تو سرکل ہی ایریا یوز کریں گے کنٹرول ایسے سی کیا میں نے اس کے بعد کوڈینیٹس کو چینج کریں گے کوڈینیٹس کون کون سے یوز کرنے ہیں وہ دیکھتے ہیں فور ون فائی یہ بلکل ٹھیک ہم نے یوز کیا ہوا یہ کو ادھر ہم 30 یوز کریں گے یہ مارجن یہ 30 یوز کیا ہے میں نے اس کے بعد یہ ہم نے اسٹینشن دی ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں ادھر گیا سب سے پہلے یہ ٹی کپ ڈوٹ ایش تی مل کی نیم سے سی کیا ہے میں اسے کنٹرول سی یہ دیکھیں گائز ہم نے سب سے پہلے یہ پہ یوز میپ کا ورڈ یوز کیا ہے تو ادھر ہم جب بھی اس کو کلوز کریں گے تو یہ پہ ہم لکھیں گے میپ ایم سلیش لگا کے یہ پہ ایم میپ ٹھیک ہوگی اب اس کو پیج کو ہم نے پورے پر اوپر طریقے سے کلوز کر دیا ہے یہ سینٹر ٹیگ نیچے آگیا ہے کنٹرول اسے میں سییو کروں گا اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس کا ٹوپک یہ دیکھیں یہ گائز یہ ایریا میں سیلیکٹ کیا ہے اس کھا اس کا سیلیکٹ کیا ہے یہ کھا گائز یہ تھا ہمارا ایمیج میپنگ کا ٹوپک جس کی مدد سے ہمیں ویب سائٹ پر مختلف ایمیج کو سیلیکٹ مختلف کلک کرنے کے ساتھ ہی دوسرے پیج پر ری ڈریکٹ کیا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو ہائپر ریفرنس کے بارے میں سوڑا سے تفصیل کے حساب سمجھائیں گے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دی جیے تب تک یہ علیہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ